موزوز خواتین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چنل کی طرف سے ڈاکٹر منیر عمد بدانی کا سلام اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج کل میں جرمن میڈیسن لوگوں بہر کے دوستوں کی فرمیش پر جرمن میڈیسن کے بارے بتاتا ہوں کیونکہ پاکستانی میڈیسن یا انڈین میڈیسن جو ہے یہ دنیا میں نہیں مل سکتی یہ ڈاکٹر ویل مر شعبے کی 99 ممالک میں دوائی مل جاتی ہے لہٰذا میں دوائی آج کل ایک لکھتا ہوں ہر بیماری کے ایک دوائی وجوہات بتاتا ہوں غزا کے ذریعے علاج بتاتا ہوں اور پھر آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں ڈاکٹر ویل مر شعبے کی آج کا میرا ٹاپک ہے بے خوابی نید نہ آنا بہت سارے لوگ ہیں جو رات ساری گزر جاتی ہے ان کو نید نہیں آتی بہت سارے لوگ ہوتے دن کو تھکے ہارے ہوتے ہیں پریشان ہوتا ہے ان کا جسم ٹوٹتا ہے تو یہ ان کو نید ساری رات نہیں آتی اب نید نہ آنے سے بہت ساری وجوہات ہے سب سے پہلی وجوہات ہے قبض قبض کا جیسے میں نے بتایا ہے یہ اومولی مراز ہے مادر آوال ڈیزیز ہے اس قبض کی وجہ سے بھی لوگوں کو نید نہیں آتی ان کا کوئی عوض کام نہیں کرتا دوسری بات ہے میں جب بھی کوئی آتا ہے اسے پوچھتا ہوں کہ آپ کو مجھے ریزن بتائیں گھر کے بامنے بتائیں دوسرا سگرن روشی جتنے لوگ سگرنٹ کے آدھی ہے چین سموکر ہے ان کو بالکل نید نہیں آتی ان کی نید روڑ جاتی ہے ان کے سارے جسمیں خوشکی ہو جاتی ہے بال گرنا ان کے شروع ہوتا ہے موں سے بدبو آتی ہے برے حال ہوتا ہے یہ دوسری ریزن ہے تیسری ہے چائے چائے کے بارے ایک صاحب نے کہا مجھے نید نہیں آتی میں نے اسے انٹرویو کیا کہ آپ کو کیوں نید نہیں آتی انہوں نے بتایا کہ میں سولہ سولہ چائے پیتا ہوں اور چائے خوشکا کے دار جو ڈریور چائے پیتے ہیں جو انہوں نے گاری چلانے ہوتی ہے اسلام آباد سے کراچی تک کے روٹ میں وہ سخت چائے پیتے ہیں ایسی چائے وہ پیتے ہیں اس کے بعد ہے کافی کافی جو ہے یہ بھی سیلر روشی کے علامہ آتا ہے گھرے لوگ جھگڑے کئی لوگوں کے گھرے لوگ جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں ان کو نید نہیں آتی تینشن سوچتی ہے اولاد کا نہ فرمان ہونا کئی بچے اب والدین جو ہے اولاد کو سمجھاتے ہیں اولاد ان کی نکل جاتی ہے رات کو آدھی آدھی رات کو آتی ہے والدین کو نید نہیں آتی پریشن حال ہوتے ہیں اس وجہ سے بھی نید کا یہ مسئلہ ہے ذہنی تناوہ ہر وقت ان کو تینشن رہتے ہیں نون اننون ہر معلوم نامعلوم تینشن کو ہوتی ہے جن کے بی پی شوٹن کا رہتا ہے ان کو نید نہیں آتی خوشکی ان کی یہ علامات ہوگی ان کو رات کو گلہ خوشک ہو جاتا ہے یہ نید نہ آنے والے کی وجوہات بتا رہا ہوں اس کے بعد وہ پانی کم پیتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے نید نہ آنے کا وہ پانی کم پیتے ہیں اب میں ان کا غزائی علاج بتاتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دھنیا جو ہے سب سے سب پیس کر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے ایک کپ ایک گلاس پیا جائے تو نید چھاندار آتی ہے اس کے بعد گاجر کا جوس پینے سے نید چھاندار آتی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دہی نہیں کھاتے اب دہی کھائے تو اسے دیسی شراب کرتے ہیں دہی کھانے سے نید بہت آتی ہے جو پہلوان ہیں جو دہی کھا کے آتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے نید کر لیتے ہیں ایسے بس پر میں بھی ان کو نید آ جاتی ہے ان کو سولی پر بھی نید آ جاتی ہے دہی کھانے سے بھی نید بہترین آتی ہے اس کے بعد گریمیوں میں تھنڈا پانی پیا جائے تو اسے نید بہت آتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نید نہیں آتی تو گریمیوں میں خاص کر وہ تھنڈے پانی کے ادھر پاؤں کو بھیگو کے رکھے تو ان کے پاؤں بھیگونے سے نید آ گئے جن کو نید نہیں آتی وہ قدو اور خسخاص کا تیل جو ہر جگہ مل جاتا ہے قدو اور خسخاص کا تیل برابر وزر میں لے کے کن پٹو کی مالش کرے تو ان کو خواب آور نید آ گئے اس کے بعد بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو نید نہیں آتی اگر وہ سرسو کے تیل سے اپنے پاؤں کے تلموں کی مالش کریں تو ان کو نید بہترین آئے گی اس کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نہ سرجوں میں نید آتی ہے نہ گرمی میں نید آتی ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ایک ٹب میں پانی گرم کریں اس ٹب کے اندر نمک ڈالیں اور سرسو کا تیل ڈالیں تو اس کو بھیگو کے آدھ گھنٹہ اس پانی کے اندر پاؤں بھیگو کے رکھیں ان کو بہترین نید آئے گی اس کے بعد سر کے اوپر سرسو کی تیل کی مالش کی جائے تو اس سے بہترین خواب آور نید آئے گی نید ایک ایسا مسئلہ ہے جو نید نہ ہے تو وہ آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی دباغی کام نہیں کر سکتا نہ وہ کلاسے پڑھا سکتا ہے نہ وہ محنت ملدوری کر سکتا ہے کیونکہ اس کا بدن چکلا چور ہوتا ہے اس کو ہر وقت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس کو ہر وقت خوشکی ہو جاتی ہے اس کو وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ سرسو کا تیل جو ہے سر پہ بالش کرتے سے اگر روز بالش کریں گے تو آپ کو دو دن کے بعد نید آنا شروع ہو جائے گی سرسو کا تیل خالص سنا چاہیے ویلڈین والا یا گلیسرین ملا سرسو کا تیل نہیں ہونا چاہیے اب میں ڈاکٹر ویلمر شوابے کی دوائی پتاتا ہوں پی ٹی کے نمبر چھے سٹھ چھے کترے صبح چھے کترے دوپہر کو چھے کترے شام کو جو آدمی استعمال کرے گا اس کو خواب آور نید آئے گی اسے پیسی فلورا بھی کہتے ہیں اس کا نام ہے اور پی ٹی کے نمبر ڈبل سکس بھی چھے سٹھ بھی اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی نید دے نید تلاوت کیا کریں نماز پڑھا کریں تو اس سے آپ پانچ وقت پانی سے وضو کریں گے آپ کو بہتری نید آئے گی دوسری پانچ وقت نماز سے آپ کی ورزش ہو جائے گی ورزے سے بھی نید آئے گی دوسری ورزش ہو جو ان کو نید نہیں آتی وہ چلا کریں کم ات کم ایک آتھ کلو بیٹر چلے تو ان کو بہتری نید آئے گی جن کو نید کی کمی ہے وہ ورزش کیا کریں یہ ڈاکٹر ویلما شعبی کی دوائی کے علاوہ جرمن کی دوائی جو میں آج کل جرمن کی دوائی بتا رہا ہوں آپ کو ورزش سے بلکل نید آئے گی آپ کو چلنے سے نید آئے گی آپ کو پانچ وقت نماز پڑھنے سے نید آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اور خواب عبر نید دے اللہ تعالیٰ آپ کی ٹینشن بیماریاں دور کرے اللہ تعالیٰ آپ کو جھگرو سے پریشانوں سے اولاد کی نفرمانوں سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچائے اللہ آپ کو خوش رکھے پاکستان زندہ بات